ہیلو ایرون تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بی بیٹر سپلیمنٹ پر ریویو کرنے والے ہیں آج ہمار پاک بی بیٹر کو اومیگا تری فیشوئل ہے اور اس سپلیمنٹ کے بارے میں ہر ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ سپلیمنٹ کی یوز اس کیا ہے اس سپلیمنٹ کے بینیفیٹ کیا ہے اس سپلیمنٹ کے سائیڈ افک کیا ہے اس سپلیمنٹ کو کب تک یوز کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے ہر ایک انفرمیشن آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو میں بنے رہا ہے آخری تک تو دوستو یہ بی بیٹر کو اومیگا تری فیشوئل سپلیمنٹ ہے اور دوستو بی بیٹر انڈیا کی کافی فیمس کمپنی ہے جو کی عدیت تر سپلیمنٹ سے ہی بناتی ہے اور گائز یہ ایک اس کا ڈائیٹری سپلیمنٹ ہے فیشوئل اس کے اندر گائز آپ کو ایک ہزار ایم جی دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں اس کے اندر آپ کو ای پی اور ڈی ایچ ای ملتا ہے جو کی میں ان اومیگا فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں ہمارے بوڈی کے لیے ای پی اس کے اندر آپ کو گائز ایک سو اسی ایم جی ملتا ہے اور ڈی ایچ ایک سو بیس ایم جی ملتا ہے جو کی کافی اچھے ریشوئل میں تو دوستو اومیگا تری فیشوئل ہمارے ہارٹ کے لیے یہ جوئنٹ کے لیے اور آئیس کے لیے کافی امپورٹنٹ فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے ہارٹ کو ہیلتی بنائے رکھتا ہے یہ ہمارے بلڈ میں ٹرائیگلس رائیڈ لیبل کو کم کرتا ہے ساتھ میں یہ ہمارے بلڈ میں پلیک اور تھکے کو بننے سے رکھتا ہے جس سے ہمیں ہارٹ اٹیک اسٹروک اور آتھیروسکلورسیز جیسی پرابلم 45% تک گھڑی آتی ہے یہ ہماری اسکین کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہماری اسکین کی ہیلتھ کو امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے سن کی یو بی ریڈیشن سے پروٹیک کرتا ہے ہماری اسکین کو موچیرائز اور ہائیڈر بنانے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی گائز فیشوئل ہمارے سٹرونگ مسل کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہماری مسل ریکاوری کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے جو لوگ جم جاتے ہیں یہ ان کے مسل ریکاوری جلدی کرتا ہے اور جو لوگ جم جاتے ہیں ان کے جو ایکسٹر فیٹ ہوتا ہے برند کرنے میں کافی مدد کرتا ہے فیشوئل یہ ہمارے بوڈی میں سے ایکسٹر فیٹ کو برند کر دیتا ہے ساتھ میں یہ ہمارے برین فنکشن کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمارے برین فنکشن کو اپروپ کرتا ہے ہماری تنکنگ ایبلیٹی کی اپروپ کرتا ہے ہماری میموری کو بڑھاتا ہے ہمیں انزائیٹی اور ڈپریشن سے دور رکھتا ہے تو دوستو فیش ویل کے کافی زیادہ یوزے سے یہ ہمارے جوئنٹ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہی ہمارے جوئنٹ کو مضبوط بنانے کام کرتا ہے کیونکہ فیش ویل انٹی انفلمیٹری پروپیٹیز ہے جس سے ہمارے جوئنٹ میں سوجن نہیں آتی اور ہمارا جوئنٹ کا درد کم ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈیلی ڈوز کتنا ہے مطلب آپ کو پر ڈے کتنا اس کا کیپسل لینا چاہیے تو دوستو اس کا آپ one soft gel capsule per day لے سکتے ہیں اسڈائٹنگ میں اور اگر آپ جم جاتے ہیں ایکسروزائیز کرتے ہیں تو آپ اس کی دو safe gel capsule per day اپنی ڈیلی ڈائٹ میں لے سکتے ہیں آپ اس کو پانی کے ساتھ لینا ہے اور کھانا کھانے کے بعد لینا ہے آپ اسے لنچ کے بعد یا breakfast کے بعد یا dinner کے بعد بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی بھی harmful chemical نہیں ملتا ہے یہ مرکوری فری ہے gluten فری ہے جیمو فری ہے اور گئیس یہ فیشی بپ کالیٹی کے ساتھ میں آتے ہیں مطلب اگر آپ اس کا سورجل کیپسل لوگے تو آپ کو نہ ہی کوئی فیشی اسمیل آئے اور اس کے کیپسل کھانے کے بعد آپ کو ڈکار کے ساتھ کوئی بھی فیشی اسمیل نہیں آئے گی جو کہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے اب بات کرتے ہیں گئیس ہمیں اس سپلیمنٹ کو کب تک لینا چاہیے تو دوستو یہ کوئی دوائے ایمیڈیسن نہیں ہے جسے آپ ایک سیمیل سمیتے کی یوز کر سکتے یہ ایک ڈائیٹی سپلیمنٹ ہو ڈائیٹی سپلیمنٹ آپ جب تک چاہے آپ تک یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور چاہو تو آپ لائف ٹائم بھی یوز کر سکتے کیونکہ ڈائیٹی سپلیمنٹ کے کوئی سائیڈ ایفک نہیں ہوتے ہیں اور گئیس یہ مرگیوری فری میں ہیں گلوٹن فری ہے جیمو فری ہے ہامفل کیمیکل فری ہے تو ان کا پلس پوائنٹ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفک زیادہ نہیں ہے اب بات کرتے گئیس اس سپلیمنٹ کی پرکوشن کی کہ آپ کو کیا ساؤ دہنی ہے رکھنی ہے اس سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے دوستو سب سے پہلے آپ کو اگر فش سے الرجی ہے مطلب کہ اگر آپ فش نہیں کھاتے ہیں اس سے الرجی ہے آپ کو تو آپ اس سپلیمنٹ کو یوز مت کریے اور اگر آپ پرگنیٹ یا بریس پیٹنگ کرواتے ہیں تو اسی کنڈیشن میں آپ کو اس سپلیمنٹ کو لینے سے پہلے ڈاکٹر کی صلحہ لینی ہے اور دوستو کہ جو دو سوچل کیپسول ہے آپ کو دو کیپسول سے زیادہ اس سپلیمنٹ کو نہیں لینا ہے مطلب پرڈے آپ دو کیپسول لے سکتے ہیں دو کیپسول سے زیادہ نہیں لینا ہے تو دوستو یہ پریویشن کی بات ہوگی اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی کہ اس کی پرائس کیا ہے تو دوستو اس کی جو ایم آر پی ہے 899 روپے ہے لیکن میں اس کی ڈسکاؤنٹ بائلنگ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ کو یہ سپلیمنٹ 499 روپے سمتنگ مل جائے گا وہاں سے چاہ کر آپ ایزلی اس سپلیمنٹ کو بائک کر سکتے ہیں دوستو یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہو گئی اس سپلیمنٹ کے بارے میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو